موسیقی موسیقی بڑے کے بعد خوش آمدید ناظرین سبا خان سے بھی آز ہم نے بات کی ٹیکنیکل ریباؤنڈ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا آپ کو بتا دے سلیں کہ ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے پنزاب بھر میں سنتوں کی بندش جو ہے اچھا خاصا طول پکڑتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف مزدور جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور بے روزگاری میں اچھا خاصا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ سپیشل سیگمنٹ بھی ہے جس میں ہمیں وسیم نکوی بھی جوائن کریں گے ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں گیس بندش کے حوالے سے خصوصی ریپورٹ سوئی نوردن گیس پائپ لائن کی جانب سے پنجاب میں سنتوں کی گیس بندش کو آج ستائیس روز گزر گئے ہیں جس کے نتیجے میں پنجاب کی سنتوں کو سو ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ افراد کا روزگار دعو پر لگ گیا ہے چالیس لاکھ افراد جو کہ روزانہ اجرت کما کر گزر بسر کرتے تھے ان کے گھروں کے چولہے تھنڈے پڑے ہیں پچیس دسمبر دوہزار گیارہ سے گیس کی ادم فراہمی کے خلاف چار جنوری دوہزار بارہ کو اپٹیما نے احتجاج کیا جس کے جواب میں حکومت کی جانب سے پنجاب کے تمام چیمبرز آف کامورس اور سنتکاروں سے وعدہ کیا گیا کہ گیارہ جنوری سے صوبہ پنجاب کی تمام سنتوں کو ہفتے میں دو دن گیس کی فراہمی ممکن ہوگی لیکن حکومت تاحال اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی گیس بندش کے باعث صورتحال سنگین نویت اختیار کر گئی جس کے نتیجے میں ملکی سنتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی دیگر معاشرتی مسائل بھی جنم لے رہی ہیں گیس کی بندش کا بنیادی مقصد گھریلوس آرفین کو گیس کی فراہمی بتایا گیا تھا جبکہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ گھریلوس آرفین کو بھی گیس میسر نہیں بیشتر علاقوں میں لوگوں کا گزر بسر گیس سیلنڈرز پر ہو رہا ہے دوسری طرف کاروباری سرگرمیاں بھی مان پڑ گئی ہیں معیشت کے پیئے کی رفتار انتہائی سست ہو چکی ہے اگر گزشتہ چھ ماہ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جائزہ لیں تو خسارہ تین اشاریہ چھ گناہ اضافے کے ساتھ دو اشاریہ ایک سفر چار ارب ڈالر ہو چکا ہے اور تجارتی خسارہ بھی گیارہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی حد تک جا پہنچا ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی آف پاکستان کے مطابق مالی سال دوہزار بارہ میں برامداد چھ فیصد کمی کے ساتھ تئیس ارب ڈالر سے چوبیس ارب ڈالر کے درمیان ہوں گی دوسری طرف ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے کے باعث ملکی برامداد کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے بجائے اس کے کہ سنتی پیداوار میں اضافہ کر کے برامداد کو بڑھایا جاتا جیسا بھارت نے کیا ہماری حکومت نے سنتوں کی گیس بند کر کے سنتی پیداوار کو ہی کم کر دیا ملک میں سیاسی گرمہ گرمی اور امن و امان کی غیر یقینی صورتحال کیا کم تھی جو اب سنتوں کا پیہ بھی جان کر دیا گیا ہے اور لاکھوں گھرانوں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر قدرتی زخائر کی کمی کا کھچا تھا تو قبل از وقت اس کی منصوبہ بندی کیوں نہ کی گئی کیا ماہرین کا فرض ہر سال جیڈی پی کے ٹارگٹ کو کم کرنا ہی ہے یا مناسب منصوبہ بندی کے تحت ملکی برامداد کو پرکشش بنانا ہے توانائی کے بہران کے شکار بیروزگاروں کی سرپرستی کون کرے گا کیا سنتیں کرسوں پر سود تین سو پینسٹھ دن کے حساب سے ادا کریں گی اور اگر ایسا ہے تو کام کتنے دن کریں گے آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی مزید تفصیلات کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں وصیم نکوی کی جانب ناظرین آج ناظرین آج کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اندر ہم بات کر رہی ہیں گیس کی بندش جو پنجاب کے اندر ایک ماہ تقریباً گزرنے والا ہے جس کی بندش کو اور ایک کروڑ آپ کو بتاتے چلیں پچاس لاکھ افراد جو ہیں وہ اس روزگار سے منسلک ہیں چالیس افراد روزانہ کی بنیاد پر جو کام کرتے ہیں جن کو عجرت دی جاتی ہے وہ اس سے جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے قریب ستائیس جنوں کی اندر سو عرب کا جو ہے وہ خسارہ ہو چکا ہے اب تک اور پچیس دسمبر دوہزار گیارہ سے چار جنوری دوہزار بانہ تک اپٹما نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وائس پریسیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے چیرمن ریحان نسیم صاحب سے اسلام علیکم ریحان صاحب آپ کو رویل نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ والیکم اسلام سب سے پہلے ریحان نسیم صاحب بتائیے گا کہ گیس کی بندش کو قریب ایک ماہ گزر گیا ہے ستائیس روز کے دوران سو عرب کے قریب جو ہے وہ خسارہ جو ہے اب تک نوٹ کیا کہا ہے اور اسی دوران حکومت کا رویہ کیا رہا ہے آپ کے ساتھ جی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جی حکومت کا رویہ تو اتنا سوچناک ہے کہ جیسے جو پنجاب ہے وہ شاید پارٹ اور پاکستان ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے پچھلے جو چند مہینے سے اور خاص طور پر یہ جو دسمبر پچیس تاریخ کے بعد جس طریقے سے پنجاب کی انڈسٹری کو اور خاص طور پر فیصل آباد جو کہ انڈسٹریل بیز ایک سٹی ہے اور جو کہ سپیشلی ایکسپورٹ کے والے سے پوری دنیا میں مشہور تھا آج ہم اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ اب یہ چند دن پہلے لاشٹ فیک میں جرمنی میں جو ٹیکسٹائل کے سب سے بڑا فیر ہیم ٹیکسٹائل کے نام سے لگتا ہے اس کے اندر جو صورتحال یہ رہی کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کے پاس یقین کریں سوائے شرمندگی کے اور مس کمیٹمنٹس کے کچھ بھی نہیں تھا نہ ہم وہ آرڈر لے سکے چونکہ جو کسٹمر تھا وہ پچھلے آرڈرز پہ اتنا نراز ہے کیونکہ ہمیں جو پچھلے چند مہینوں سے گیس کی جو سپلائی ہے اس میں بار بار تطل کیا جا رہا تھا اور اب کنٹینیوشلی بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ایکسپورٹ اس کے علاوہ جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ایک مہینہ ہو گئے ہے آج ان کا چولہ بلکل بند پڑا ہے ان کا روزگار بلکل بند ہے بینک کے مارک اپ اسی طرح چل رہے ہیں فیکٹرییں ڈیفولٹ پہ ہیں پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے انتہائی گمبیر ہے کہ جو کہ نفضوں میں شاید بیان نہ ہو سکے جو حالات گورنمنٹ اگر سمجھ رہے کہ ہم فیصلہ باد یا پنجاب کو بند کر کے کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا ووٹ بینک جس کو وہ سندھ اور بلوچستان یا سرد بخیبر پختونخواہ میں گنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خام خیالی ہے اس کا افیکٹ اگر آج پنجاب بند ہے تو اس کا افیکٹ پورے پاکستان پہ آ جائے گا ہم سب یہ بتائیے گا کہ سنتوں سے ڈیڑھ کروڑ افراد جو ہیں پنجاب کے اندر وہ منسلک ہیں اور اگر حکومت جو ہے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو آپ کا اقدام کیا ہوگا دیکھیں ہم نے تو بار بار گورنمنٹ کو کوشش کرتے رہے مذاکرات کی جیسے آپ سب کی نالج میں ہے ساتھ طریق کو ہمارا جو ایک دھرنا ہوا آل پنجاب چیمبرز کا گورنر ہاؤس کے باہر اور اس میں جب ہمیں اندر بلایا گیا اور ہمیں یقین دہانیاں کرائیں گئیں نہ صرف گورنر پنجاب کی طرف سے بلکہ رحمان ملک صاحب کمر رما کائرہ صاحب تنویر اشرف کائرہ صاحب اور ایم ڈی جو سوئی گیس ہے عارف حمید صاحب کہ آپ کو یارہ طریق سے کنٹینیو سپلائی شروع چیک کر دی جائے گی فرسٹ فیز میں دو دن اور پھر اس طرح ویکلی ایک ایک دن بڑھاتے جائیں گے لیکن مجھے نہایت افسوس کے ذات کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ کی حد ہوتی ہے اب بہت جھوٹ بول لیا انہوں نے بہت جھوٹ بول لیا برداز سے باہر ہے اب اپنے لائے عمل کا پوچھا ہے تو یہ لائے عمل تو اب وہ مزدور بتائیں گے کہ انہوں نے جن کو جو بوکھے ہیں پچھلے چند مہینوں سے اور جو ان کے حالات جو اس ٹائم سے وہ گزر رہے ہیں نہ صرف مزدور میں نے بالکل آپ کو کہہ کہ سب زیادہ پچھ رہا ہے مزدور انڈسٹری والا تو پچھ ہی گئے لیکن سب زیادہ مزدور پچھ رہا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے اب بھی چانس ہے اب بھی موقع ہے کہ وہ وقت نہ نہ دے کہ ڈیڑھ کا ڈیڑھ کروڑ مزدور جو سڑکوں پہ ہو اور جا کے اسلامباد میں ان کے گریبان پکڑ کے پوچھے کہ ہمارا ہے ہماری روٹی کیوں چھینی گئی رہان صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ اس سال ٹیکسٹائل کی جو برامدات ہیں وہ دس عرب ڈالر کا ٹارگٹ جو ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گی جبکہ پچھلے سال آپ کو پتا ہوگا کہ چودہ عرب ڈالر کے قریب یہ ٹارگٹ تھا اس حوالے سے کیا نئی پولیسی واضح کی جا سکتی ہے کیا نئی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے دیکھیں جی منصوبہ بندی تو جیسے آپ نے بھی خود بتایا کہ لہسٹ لئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں صرف اگر چودہ بلین کی ایکسپورٹ کی تھی اور جس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت اس یئر میں اگر ہم کنٹنگ جو جو انرجی کا کرائسس تھا وہ گیس جو بندش تھی that was one fifty one days تو ہم نے الحمدللہ چودہ بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کر دی اور اگر یہ گیس کی بندش نہ کرتے جو آپ تک کہ تقریباً آپ سمجھ لیں more than one eighty days ہو چکی اگر پورے سال کو continue کریں تو جو last year سے اگر میں گیپ کروں تو جی جی تو آپ خود سوچ لیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہیں it means کہ we can do export about twenty billion ڈالر میں نے آگے بھی آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 20 billion ڈالر کی ماں پر ایکسپورٹ کی قپیستی ہے اگر گورنمنٹ کی اہلی اپنی ناہلی چھپانے کے لیے پنجاب کی اندر گیس بند کر دی ہے تو اس میں ہم انڈسٹری والوں کا ہمارا ایکسپورٹ کا جو loss ہے وہ کہاں سے پورا آگا اور گورنمنٹ جو کہ ڈیٹ سے دو بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ابھی کس بھی ایک ڈیو آ رہی ہے وہ کہاں سے پی کرنی ہے حالات سمجھ سے باہر ہیں کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہتے ہیں کہ جی فرس پرٹی ہم نے جی گھروں میں گیس دینی ہے تو میرے بھائی آئی تو گھروں میں بھی گیس بند ہے بلکل ریحان صاحب اگر مالیہ اگر معاشی ماہرین جو ہیں وہ پولیسز کو واضح نہیں کر رہے یا ان سے نہیں بن رہی اور آپ بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ ایسا کیا کرنے والے ہیں سننے میں یہ آ رہا تھا کہ اپٹما کی جانب سے آپ اسلام آباد تک مارچ کریں گے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے یہ بلکل ہماری آہ لاشٹ ویک ایک میٹنگ ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا آل چیم آل پاکست پنجاب کے چیمبر کے پیزنٹس اور اس میں اپٹما اس میں پی ٹی ای اے اس میں اپٹما اس میں پی ای چیم اے یہ سب دوستوں کی رائی یہی تھی کہ ان کو اگر یہ جو انہوں نے اب پھر منڈے والے دن سے کہا ہے یہ ہر ویک ایک دیتے ہیں اگر یہ دس ٹائب اگر انہوں نے نہ دیا تو پھر ہم لوگ ایک مشترکہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ جو پنڈی چیمبر اس کی میزبانی کر رہا ہے نیچٹ ویک کے اگر وہ نہ کیا تو پھر ہم انشاءاللہ لائے عمل تو پھر یہ یہ جی ہمیں پھر آخر میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ نہ صرف فیکٹری آنرز بلکہ یہ مزدور جو جو بلکل فارغ بیٹھا یہ سب آخر اسلامباد ہی جا کے رہنا پڑے گا ہمیں اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے آج فیکٹری ہیں بلکل بند ہیں بینک کے مارک اپ کسے نہیں دیے جارے پیمنٹ کا جو فلو ہے جو ہمارے سپلائر وینڈرز ہیں ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی اتنا بڑا کریسی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور گورنمنٹ کی جو آپ نے جیسے موشی بھائیرین کی بات کی تو میں تو سمجھتا ہوں ان میں تو ویل ہی نہیں ہے ان کی نیت یہ کام کرنے کی نہیں ہے اگر کوئی ویل ہوتی تو یہ اس ملک کے حالات یہ ہوتے آج سارے ادارے تباہ کر دیا گیا پاکستان کے ریلوے تباہ ہے پی آئی اے تباہ ہے سٹیل مل تباہ ہے پجاب کی ساتھی تکسٹائل انڈسٹری تباہ ہے سوپ انڈسٹری بنجاب کی تباہ ہے کیمیکل انڈسٹری تباہ ہے جی ملیں تباہ ہیں فاؤنڈین تباہ ہیں اب اس سے بڑا تو میرے خیال ہے نہ اہل لوگ آئے تک نہ آئے ہیں نہ شاید کبھی آئیں گے ریحان صاحب دیکھیں ایکنومک ریسیشن ساری دنیا میں آتے ہیں اگر تازہ ترین مسائل انڈیا کی لئے وہاں پر بھی ایسی صورتحال تھی لیکن انہوں نے اپنی پولیسیس کو جو ہے اس کو ریفائن کیا انہوں نے ریویو کیا اس کے اوپر جا کے اور اپنی ایکسپورٹ کو بھی بڑھایا آپ نہیں دیکھتے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو بھی ایسی ہی پولیسیس کی ضرورت ہے یہ آپ کی بات بلکل درست ہے اور یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے یہ سیمپل سا ہے میرے جیسا جو کہ معاشیات کا ماہر نہیں ہے آپ جیسے لوگ آپ بھی اگر معاشیات میں نہیں ماشاء اللہ انکر ہیں لیکن یہ تو کچھ باتے تو سی بی سی بی سی ہے نا آپ دنیا میں مجھے بتائے کہ کون سا ملک ہے جہاں پر کے انڈسٹری کو گہل بند کر کے اور گاڑیوں کے لیے سی اینجی کو گہل دی جا رہی ہے ریان صاحب بلکل یہی بات ہے بلکہ آپ یہ بھی آپ کی بات کو اگر سامنے رکھیں مجھے تو مجھے کیا پوری عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو ایکنومک جو ایکسپرٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان سے پولیسیس کیوں نہیں بن رہی ہر سال جی ڈی پی کا ٹارگٹ پچھلے سال سے اور نیچے گرتا جا رہا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ ہی بتائیے اس کو ذرا الیبریٹ کیجئے گا کہ اس کی مزید کیا اس کیسی پولیسیس بنائیں گے یہ ہم دیکھیں پولیسیس سب سے پہلے تو بنتی ہے جب کوئی مل سے سنسیر ہو سب سے پہلی پولیسی تو تب بنتی ہے جی اس میں بڑی سی دی سی باتیں ہیں آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو آپ کے کرائیسیس ہیں اس کو دیکھیں یہاں پر منیجمنٹ کا مسئلہ ہے کرائیسیس اپنی جگہ پوری دنیا میں آتے ہیں انڈیا میں شاہد بجلی کا شورٹ فال ہم سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کو بینج کیا جاتا ہے اس میں ایکنومک ماسٹرز بیٹھتے ہیں اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں یہاں پر تو آپ پہران ہوں گے کہ نہ سٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ ایکنومک ماسٹرز جو بھی ہیں وہ تو شاہد ان سے بھی مشورہ نہیں کیا جاتا جو بھی ہمارے جو فیڈل منسٹرز ہیں وہ خود ہی کوئی آپس میں تیہ کرتے ہیں پریزیڈنسی میں یا پرائیمیرس راہوس میں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو آرڈر کر دیا جاتا ہے ویڈاؤٹ گیٹنگ دا ایکنومیشن کہ وٹ ایکنومی نیڈ ایک دا مومنٹ ڈاکٹر عبدالعفیز صاحب آئے تھے بڑی لوگ کو ویدے تھیں حالانکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو پولیسی شوکر ترین صاحب کمپیٹیولی دینا چاہتے تھے تو اس وقت کے حساب سے انہوں نے ریزائن بھی سیلے کیا کہ امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کروانا ہی نہیں چاہتی میں نے آپ کو ایک بات بولی ہے will نہیں ہے they have no interest with پاکستان they have no interest with the people of پاکستان what we are watching from last many years اگر ان کو تھوڑا سا بھی ملک سے پیار ہوتا یا ملک کی عوام کا خیال ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی اور آج جو ہمارے دیکھیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس طرح اس کو اس طرح کر لیں تو یہ بیٹھا رہا جو بھی اگر منسٹری میں بیٹھا ہے اگر implementation تو دیکھیں نا جی federal government میں کرنی ہے جی اگر ان کی will ہی نہیں ہے تو جتنی مرضی policies بنا لیں ہم نے دوزار آٹھ میں textile minister صاحب تھے رانہ فاروق صحیح صاحب جی وقت ایک textile policy بنائی گئی تھی اتنی جامعہ textile پرس ٹائم انڈسٹری آف پاکستان بنائی گئی تھی آہ اس 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 کا کیا ہوا وہ ردی کی ٹوکڑی میں اس کو نظر کر دیئے گا کوئی implementation نہیں ہے نئے منسٹری آف ٹیکسٹائل آئے ہیں آہ میرا خیال ہے شاید وہ ایک یا دو بار پچھلے دو سالوں میں منسٹری آف ٹیکسٹائل میں گیا ہوں گے آپ اسی سے اندازہ کر لیں نا ان کی سیریسنیس کا جی بہت شکریہ رہا نسیم صاحب وائس پریزیڈنٹ فیصلہ بات چیمبر آف کامرس ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آپ گفتگو کر رہے تھے آپ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ حکومت کے اندر جو ہیں جو منسٹریز بیٹی ہیں اکرامک جو ہمارے ایشیوز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وہ خود ہی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی ایسے ہی کچھ ماحول تھا ایسے ہی حالات تھے لیکن انہوں نے اپنی پالیسز کو دوبارہ سے ریویو کیا اس کے اوپر انہوں نے نہ صرف ریویو کرنے سے ان کی سنتی پیداوار میں اضافہ دیکھنے میں آیا بلکہ اپنی برامدات کو بھی انہوں نے بڑھایا اور اسی طرح اگر ہمارے یہاں پر بھی کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا لیکن ہم نے تو جو ہے وہ قسم کھالی ہے کہ اکانومی کو تباہی کے دہانے پر لاکے چھوڑنا ہی ہے نہ سنتوں کو گیس دیں گے اور نہ ہی گھریلو سارفین کو لیکن پھر بھی ہمیں سب اچھا ہی چاہیے تو ہم اب چلتے ہیں اپنے کوئنکر پہنچ ہے بات کے پاس چلیں کہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ایمیل کرنا مت بولیے گا بزنس ہورائزن ایڈ دی ریٹ آف روال نیوز ڈاٹ ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کے روز تب تک اللہ نکے بانے موسیقی